ہاتھی لے آندا میں تا کجا لے نا کجا لے آندا ہاتھی نو کجج پاؤنا ہو بابا اے کجج نہیں پہندا کہنے چھوٹا کجج ہاتھی بہت بڑا مائے تا پاؤنا اور رون لاغے پہ آکبر دا برا حال ہو گیا کہنے نو چپک میں کراما سارے او کہنا باپو تو ہی دست نو چپک میں کراما وہ کہنا ہاتھی کپڑے دا بنا لو چھوٹا جا تو نیانے نو وہ اصلی ہاتھی پاسے کر کے کہا دے چھوٹا جا ہاتھی بنا کے کجج پا دے ہو نیانا چھوپ کر جائے گا کہنے بابا نیانے سمالنے بہت اکھے بھئی چاہے راجے دے نیانے ہون چاہے گریب دے ہون اے دا بڑا تنکر دے ہے اتیادک سنکٹ گن پائے پھئیو ترن ترنی چت لائے اتیادک بڑے سنکٹ پاؤنڈا ہے پھر پاؤنڈا پاؤنڈا ہے پہلے پیار لگا تھنڈ دو جا مائے باپ کی سو تیجھے پہیا پابی بیو چوتھا ہے پیارو پنی کھیڑ پنج میں کھان پین کی تاہات چھے میں کام نہ پوچھا جات کہنا ہون میری شادی کرو پھیرے بیا شادی ہیں جوڑ جو جاندہ ہیں بدی بکارے نیک پرکارا شتر مطر کر بند اکھارا چاہے پھر نیک پرکار دے بیا شادیاں پھر بال بچے پھر لوگانا چگڑے کسے نہ شتر تا کسے نہ سجن تا کنا دشمنی اکھاڑے بان لیندہ جانگاؤں کینے لڑنا میرے ناڑ ہوتھے ڈانگاں کٹ کے کھڑ جاندہ ہر جنم اپنے اس طرح ہوندہ ہے ہر جنم بیچے انہیں کشی کرنے ہیں یہ ہی دکھ پوگنے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے بچیاں بیچ بھی وہی ہو کام کر دے نہیں وہ گان جو نہ دے بچے ہو جانگے وہی ہو ہی اسے نہیں کر دے نہیں ہریک چال وہی ہو نہ دی تو ایسے پرکارنل جیو کمدہ ہی رہن دا ہے جیو پدارت ہاتھ نہ آئے جو پرابت سونے کھس جائے جیو پدارت چوندہ ہوندہ وہ ہاتھ چینی ہوندہ پھر روندہ مارٹی کو پترہ کیسے نچتا ہے دیکھا دیکھا سونے بول دے دوریوں پھرتے ہیں جب کشپاوت تب گرب کرتا ہے مایا گئی تب روون لگتا ہے جو پرابت سونے کھس جائے جیڑا تا پرابت نہیں ہوندہ وہ دے کر کے دوکھی ہوندہ جیڑا پرابت ہو گیا وہ کھس نہ جاوے اس گلوں دوکھی رہن دا ہے جیت کت تان کو لے بیت جتن کرت بالبد سمیت اپنی بدھی دے بال کر کے بڑا جور لوندہ کتھوں کتھوں پیسے لے ہوندہ کتھوں بن جان کتھوں بن جان ہریک جگہ پیسے لے دوڑے ہی پھردہ ہیں ترپت ہون لگ پرابت نائی بھولے کورنا تھرم رکھائے تو کہیں دیں وہ رجدہ نہیں ہے ترپت ہون تک پرابتی نہیں ہوندی کیونکہ رجمی پرابتی نہیں حلیوی تھوڑے ہے اور لیلہ حلیوی تھوڑے ہے اور لیلہ حلیوی تھوڑے ہے یہ نہیں رجدہ کہیں دیں یہ کدے بھی نہیں رجدہ ہے پیسے ہاں دے نار پدار تھا نار وہ نہ پیسے ہاں لے پدار تھا لے بھولے کور چھوٹ بھولدہ نہ ترم رکھا ہی ترمی نہیں رکھدہ پیسے ہاں واسطے تھے پدار تھا لے بندہ اپنا ترم بھی چھڑ دندہ چھوٹ بھی بھولدہ پاپ بھی کردہ کوکرم بھی کردہ جو مرجی کرالو پیسے ہاں واسطے بندے تو جو مرجی پٹھا کم کرالو وہ ہی کردندہ ہے بلکل پھر برد ہو گیا کمجور ہو گیا نینو نیر بہتان کینا پہے کہ اس دودھ وانی رودہ کانٹ سبد نہیں اجرا اب کیا کرائے پرانی کمجور ہو گیا ہونا جیرن ادک جرجری لہے ہو بہت بڑے پاگے جو میں پھٹیا کپڑا ہندہ ہے پرانا کپڑا مڈا یہ ہاتھ لگے جو اتھ ہی پھٹ جاندہ مڈا یہ ہاتھ لگے جو پیرے سریر بھی ہے جا ہو جاندہ ہے انیک بماریاں برودی بماریاں یہ دوائی دنیاں تھا وہ بات جاندہ بلا ڈپریشر یہ دنوں کنٹرول کردے وہ بات جاندی چیز وہ دنوں کردے یہاں بچارہ ہے نا چکرہ جی فسیا رہندہ ہے خانسی آد بیاد ہوئے برند اپمانت پر وار بلند خانگ لگ جاندی ہے نیک پرکارتیاں آتیاں بیادیاں اپاتیاں چمبر جاندیاں پر واروے چیزت نہیں رہندی اہنے اہمی سارا دن کھونکھونک کردہ بار بیٹھ ہوتے کھونٹی پھڑ کے بجرگ ہوئے انہوں پھر سارے نرازر دندے نے سنکت ادک پائے مر رہے جیو گتی جم کیا کر کر بہت دکھ پا کے مردہ ہے پھر کہنے جیو دی حالت جمیں ہندے ہی آئے کی دس یہ لیش ماتر دکھ برنن کرے سرو جے کہیں گرانت ایک پھڑے اہنے میں تھا تھوڑا جا دکھ تو انہوں دستیاں کہ بندہ انہیں دکھ پہ ہوگدہ ہے جے میں سارے دکھ دستان لگ جاماں ایک گرانت پھر جے پورا انہیں دکھ بندہ پہ ہوگدہ ہے جندگی بج جنم کروڑوں تار تار مرے ہو کسی سریر بکھینے تھری ہو کروڑا جنم تار تار کے بندہ مرے آج تک کسی سریر بچے ٹکاؤ نہیں بنیا بندے دا مل گیا سریر پھر ہو چھڑتا پھر ہور مل گیا پھر ہو چھڑتا آج تاکہ کسی سریر بچ پکاتا ہے بیٹھا ہی نہیں ہر ایک واری مردہ مردہ ہی تو رہا ہوں دا ہے جنم اسانک پوکت لے دکھ سکھ کور پھوگ مر رہا پوکت بچ بھی آن وارے سمیں بچ بھی سنکھا جنم حالے لینے نے دکھ سکھ چھوٹ تفان پھوگ گان دے بچ مر جاندہ ہر جنم دے بچ دین ساتھ گور کی شرنی پرے کوئے نہ بند کھلا سی کرے ایسے کر کے گوران دی لوڑ ہے امر شکن دی لوڑ ہے گرو باڑے بند دی لوڑ ہے گور پورے چرنی لائے ہر سنگ سہائی پایا جنہ پورے ہیں گوران نے چرنی لائے لیا اے ہی لوڑ ہے گرو گران سیف دی کیوں لوڑ ہے ایسے کر کے لوڑ گرو بانی دی امر دی کیوں لوڑ ہے اے نہ جنمہ دے چکرہ جو نہیں کوئی کر سکتا پا سکتا پانو تا مہارا جنہیں انہا کسٹ پوک دے ہوں اے نہ جنمہ چو باہر ہون واسطے گرو باڑے بند جاؤ بانی پڑو نام جبو سیوا کرو سمرن کرو اور دسہاں بینتیاں کرو بینتی کرو جہوں جاننہوں تیہوں راکھ ہر پرب تیرے کتے گنو سنکھ اوگن میریا سنکھ اوگن خطے پھیرے نت پرسد پھولیاں مو مگن بکرال مایا تاو پر سادی کو لیاں لوگ کرت بکار بکھڑے پرب نیر ہونٹے نیریا بن ونت نانک دیاتا رہو کارڈ پفجل پھیریا خات پیت کھیلت ہست پر میں جنمہ نیک پفجلتے کڑو پربو نانک تیری ٹیک اس طرح کہنے گراندی شرنی آ جاؤ بینتیاں کرو کہاں آپ آئیں جنم مرمدے گیڑے تو باہر آ سکتے ہیں پور پاگ تی پاؤ پگت لیاں بنے سکھ گرچرن شرن رہے پور پاگ پور ہوندہ بہت زیادہ پاگ ہون پھر پریمہ پاگتی مل دی ہے پھر جا کے سکھ گراندے چرن شرن آندہ ہے رہندہ ہے سیوا کردہ ہے تان تردہ ہے تن کر من کر تن کر سیوا چھل بینو ہے رجائے گر دیو کہنے سیوا کرنی تن کر کے کرو من کر کے کرو تن کر کے کرو بینا کپٹتوں بینا چھڑتوں یہ سیوا ماں کر کے تاں تے پرسند پہے گر دیو اپنے گردے پتا جی نو اور جاہا لہو اپنے اوپر خوش ہو جاند مہاراج یہ پائی آدم تے خوش ہو گئے مہاراج جو تھے پادشاہ ایسے تنہیں پائی بھی دی چاندتے بڑے خوش ہو گرلہ لالیا شے میں پادشاہ نے جنہ جنہ نے بھی سیوا کیتی ہے اے جنہ نے گرانوں پرسند کر لیا انہوں نحال نحال کر دیتا لے اپدیش کماویں منتے سیوا کریں سرب ہی تنتے اپدیش جیڑا لےنا ہے سیوا من ناڑکے میں کرنی کیا اپدیش لے کے من کر کے کماؤ ایتا ہوگی من کر کے سیوا سیوا کریں سرب ہی تنتے پھر جلی سیوا کرنی ہے اس سریر دے ناڑ سیوا کرو تو اس کو حوت چھٹکارا کرم بند تج بنے زکارا تان چھٹکارا ہو سکتا ہے کرم بند بند تان ٹھٹ سکتا ہے کہنے گربانی دا کی فائدہ انہیں پاٹھ کری جانے دا کی فائدہ اے دا گلدہ گیان ہی نہیں کسے پاو کے پور پہاگ نہیں ہے گے بہت زیادہ پہاگ نہیں ماراہ دا کہنے درگا پاٹھ بڑھایا سب بے پاوڑیاں پھر نا جن نہیں آیا جن ایک آیا انہیں صدہ لگتا پہ جن نہیں ہوتا مول منتر پڑھ لو تاں سکھ منی صاحب پڑھ لو تاں جب جی صاحب دے پاڑھ کر لو تاں جن ہی نامتے آیا گئے مسکت کال نانکتے مکجلے کتی چھٹی نال ہر ایک بانی دے کھیرتے جاک لے تاں پائی پڑھو تاں صحیح کوئی پڑھو جیڑی بھی بانی پڑھوں گے تو انہوں بانی یا تے بانا دو خم دے دے تے نے یہ دے ناڑو اڑھ کے چلے جاؤں گے چٹ پڑھ سچ کھان نوں گربانی پڑھ دیا آپاں کہیے میں دا کوئی لاب نہیں ہو میرا ماننی ٹھیکیا یہ دا آپاں نوں نہیں پتا لگ دا جے آپاں نوں پتا یہوں نہیں لگ دا کہ آپاں نوں انتر جامتہ نہیں ساتھ گروہ جان دے نہیں کہ آپاں جنہی بانی روز پڑھ دے ہیں جنہی بار آکھ دے ہیں ساتھ نام شری واہے گروہ جنہی بار ہی آپاں واہے گروہ واہے گروہ جان دے ہیں یہ ایک بار ہی واہے گروہ کہیں خاصے سارے پاپاں دے ٹیر چکے جان دے ہیں وہاں پتا نہیں لگ دا کہیں دے تھوڑا کراہ کرو شروع جب بڑا کنتویا کردے زیادہ توسی سیٹس مار لو آکے کنٹرول توسی کرو سارے انہوں تار دے و پھر ایس گلدہ عام بندیروں کے آنے انہی کتھا سناؤن تو بعد اتھے گل ہون نبڑ دی جا کے بیش شمرن کیوں جروری ہے مول منتر دا بیاس کیوں جروری ہے ایس نتنے پنجام بانیاں دا ایس رہ راس سچ کھن نو تھان دن دی سچ کھن ویچ بسہ ہوندہ ہے کیرتن سولہ تاں پڑی دا جے چانک رات نو ستیاں پہن سریر چھاڑ دے سکھ صدگرو کہنے میں ادا پھر رکھا ہاں والی ہاں جے کیرتن سولے تو بینہ سریر چھوٹ گیا بھئی مہارا جی کہنے پھر میری جمعہ واری کاٹتا ہے کیوں تو سولہ تا پڑیا نہیں کیرتن سولہ پڑن وارے اتھے نگاہ ہوندی عرشوں کرشوں نگاہ ہو جاندی ہے ایس کر کے مہارا جی کہنے میں تا تو انہوں بہت کوش جتا ہے پر تسی کسے گلوں کے بھی ارتانان نہیں لیا ہے تسی تاں میں مکھول وجہ ہی لے لیا بھی چلو پڑھ لی پڑھ لی نا پڑھ لی نا سہی پانجکا رکھ لے رکھ لے کنگا ٹوٹیا پیاتاں بھی کوئی خاص گل نہیں کہ شہرے دی کوئی مریادہ نہیں کوئی کرپان بھی کوئی مریادہ نہیں پھر ترنا کے میں ہیں پھر تر دوشی رہ گئے آپ ایس کر کے مریادہ انہوں تھوڑے یہ تت پر ہو کے کما کے نام جب کے مہارا جی کہنے ہر گن گاہ ہو صدا صبح آئی من چندے سگلے فل پاو ہو جی کہ سنگ سہائی نارائن پران دھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر لینے کر کرپا ہر جس دینے ایس کر کے مہارا جی کہنے میں تو انہوں ہری دا جاس گون واسطے کیا ہے تو اس کو حوت چھٹکارا کرم بند تج بنے سکھارا تائنہ چھٹکارا ہندہ جا کے جیودہ کرمان دے بندن ٹوٹ جاندے نے بند کھلاسی پانے ہوئے اور آخ نہ سکا کوئی اے پانے اندری بند کھلاسی ہندی ہے نائے تاوے او پھرت بل لاوت جگ سمندر کو پار نا پاوت نہیں تا کہہ دے ایتھی بل لاٹ کردہ پھردہ روندہ پھردہ ہے سنسار سمندر تو پار ہونا کوئی سوکھا نہیں ہے اے کوئی سوکھی کھیڑ نہیں ہے جی میں اہمیں اکھوں بھی اے کوئی سوکھی جی کھیڑ ابھی میں اہمیں ترجا مانگا یا کنیا نو پلکھا ہوں دا میں اہمیں ترجا مانگا نہیں تردہ جور لالوں نہیں تردے تسی اے اس طرح کہیں نہیں ترنا ہے میں کہتے پلکھیں اندر رہ جاؤں ترنا کوئی سوکھا نہیں ہے کرنا ہایا اکھا پر گرمر یادہ انسار جے چلیے مارا کہیں سوا سوا سمن کروں گے بانی پڑوں گے تاں جا کے کہتے تھوڑا ترنا ہوئے گا وہ بھی منتہ ترلیاں دے نار دیا سنگھ اپدیش بتائیو سنت خال سے تار سکھ پائیو سو پائی دیا سنگھ جی نے اپدیش ساری سنگت نو سنایا سنکے خال سے نے مہا سکھ پایا جنہ جنہ نے اپدیش کمایا انہ نے سرگروہ ماراہ کین نے لوگتے پر لوگ شہلا کر لیا اے اپدیش اتھے آگے آج سماوت ہویا ہڑا پائی دیا سنگھ نے شروع کیتا سی ہینا اپدیش خال سے نو کئی دنہ دے وچھ سنایا خال سا جی نو پھر ایس طرح اپنا اپنے انسریر دے اندر کریا ہون دیا اے پانچ تاتنے اے شبد سپارس روپ گندھ نے آج ہی جہاں آنے برم گیان تک لے گے کنہ کچھ سنا دیتا ہے انہیں دچ کوئی کمی نہیں ہے سارا کچھ بکشش کر دیتا ہے اب آگے برنن کرو کبھی جرہ گر پات آؤ کبھی سنتوک سنگھ چوڑا من کبھی سنتوک سنگھ جنہ نو بہت بڑا خطاب ملیا اے کہندے نے کہندے جیڑے جیڑے کبھی ساتھ گروہ دسویں پہاشتے کورہے نے جو جو ننے قوت بڑھائے نے جو جو گراندی مہمہ کیتی ہے اوہ ہون میں تو آنوں سناؤں دا سجاسکو بتن میں کرے ہوں لیت پھئے دھان رات سجاسکیتا گرنانک دیو جی تو لے کے دسان سروپاں تک ساتھے بلونڈے نے بہت سوڑا سجاسکیتا ہے ایسے ترین ہونا کبھی یا نہیں بہت سوڑا جاسکیتا گراندی مہارائی نے اپنی حجوری چھ بٹھا کے کروایا اور انہوں نے بہت تاندے گفے دیتے جو تان چوندہ انہوں تان دیتا جو پتر چوندہ نو پتر دیتا جو بڑیائی چوندہ نو بڑیائی دیتی جو جو جس نے منگیا نو بکشش کر دیتا تاندے ارثیاں نے تان پرابت کیتا اپنی بدھی کر کے جنہ کبھال گردیو نے بکشیا کبھتا لے کے سونی گردیو جی نے انہوں نے کبھتا ناڑ خوش کر لیا یہوں بھی سیوہ کری دیا گردان گراندی کہ کبھتا سنا کے خوش کر لیا مہارا جی خوش ہو گئے ہاں بھئی دس کی چوندہ اپر پدارت جن کن چا دسم گرو تے لین سپا اور بھی جینے کنے کوئی پدارت چاہیا کبھی نہیں کبھتا لے کے خوش کر لیا وہ ہی پرافت کر لیا جو مانگ ہے تھاک اور اپنے تے سوئی سوئی دیو ہے مہا ادار مختلو دیت جو دشتے کبھی تیاغ نکیت مہا ادار داتے دسم پاشا بڑا دل ہے سمندر ورگا مکتی تک کبھی نو دے دن دینے مکت ہویا بھئی اسی ترے تے بڑے خوشان کو رنانک ساو دی کبھتا سنائی ہے گرو انگر دیو جی بارے تے انہی سونی مہمہ لکھیا ہے اور بڑے داتے ستگرو نے جو انہیاں بخششاں کیتے ہیں اپنے دارے پر دیتے چون دشتے کب تیاغ نکیت چار پاسے تو کبھی آپ کو اپنے کرانوں چھڑ کے سری انند پر صاحب اللہ رہے ہیں آن انند پر کین سباسا ستبت آدھ پائے سکراسا آ کے سری انند پر صاحب کہیں آنے تھا پکے کرو تھے بڑھا لے پتر پرافت کر لیا تان پرافت کر لیا سارے سکھ لے لے جینش کام مکتے دے کتک سمپسا ارگت لے کہیں اس کامی نے وہ کہنے میں مہاراج کچھ نہیں چاہوں تھا میں انہوں مکت کر دے اور بند بناتا ہوں چنگا پائی تنہوں مکت کیتا دوسرے انہوں پوچھ دے تینوں کی چاہی دا مہاراج میں انہوں تا دونوں ہی سکھ چاہی دے پندت درکہ داس نے تیجھے پاس شاہ تو دونوں سکھ منگ لے مہاراج نے کہ چنگا تیرے کاردے دونوں ہی سکھونگے لوگ سکھی پر لوگ سوہلے انہوں دونوں پاس سے ہی مکت کیتا ہے چاروں چکن گر جاس پھیلا منوں چاندے اجل بین مہلا چاراں چکاں میں جے گران دا جاس پھیل گیا پور پچھ موتا و دکھن میں منوں جو میں اجل چندرما ہوئے اے چندرما تا داگی ہے اے دے وچہ تا کالا داگ ہے کہنے مانوں بالکل اجل چندرما ہوئے جو میں یہوں گرو کا اردی کی ایرتی گران دی میں ماں سارے کرانچ پھیل گئی گیتک قوین کے رکبت لکھوں سنامن کے حتمت سو مطروں کہنے میں سناؤنا کنے قوییاں دے یہ ہے جے قبت میں انہوں بچوں بچوں ملے کئی تھا وہاں تو کٹھے کیتے وہ تو انہوں میں سونی کبتہ دے رہی سناؤنا کہ کبھی بارہ دسویں پہ آشتہ ویڑے کتنی اپاں کریا کرتے گر سکھن کے ہی تری جامن اور پربلوگن جنمن پامن سو گر سکھا نو پرسان کرنے واسطے کیوں گر سکھے جتوں قبتہ سننے گا اپنے گران دی پرسان ہوندہ ہے اور سنگت نو پرسان کر لئی بہت سنیاں قبتہ آمان جان کیتیاں شیری کلگی تھر کی برکتہ کلگی ترمارہ سچے پاشا دی جڑی سریسٹ کتھا ہے جننک رب نے مینوں کہنے بھتی دیتی کبھی جی آپ بڑی اچھی وستہ دے مالک نے مڑا موٹا نہ جانے ہو کبھی جی آپ برحم گیان ویچ گئے ہوئے سن این ہی کسی نو گلدہ پتا ایک اچھ کوٹی را گرسک ہے کبھی سنتوک سنگھ برحم گیانی ہے ماں بھرش ہے اونا بھی صفت جو میں کرا تا تسی پاہ میں سچنا مندوں پائی ویر سنگھ نے بڑی صفت کیتیاں نا دی پائی ویر سنگھ نے آپ لکھیا ہے کہنے انہیں بڑے کبھی سویس پر کار دے ناڑ مارا سچے پاشا دے مہان کبھی کوئی پرانی روئی ہے جنہیں انہیں سونی کبتہ لے کے خال سے پانتھ میں انہیں بڑی دین دیتی ہے آدھ پوٹ کرے چرت گن کھانے کہے جنہوں پائی پامن بانے کہنے آدھ پوٹ جڑے اسچارج کاؤتک کیتے گنہ دی کھان دسویں پاہ شاہ نے کہے جنہوں پائی پامن بانی سو جنہ نے کہے نے جنہ نے چرتر کہے نے انہیں دی بانی جڑی سی انہیں کبھیاں دی بانی بھی بھولی بھی بدھی بھی پوٹر ہو گئی جنہ جنہ نے گران دی مہمہ کیتی ہے انہوں نے ساتھ گروہ جی آپ بخش شاہ کر دے نے گر کی دات بیرتا پھارے بیچ کبتن جتھا اچارے کہنے جنہیں گران دی دات ہے بیرتا دیتی ہے اپنے خال سے نوں بیر رس بخشیا ہے نامدان بخشیا ہے رہو در رس بخشیا ہے اسے اتنا ہر پرکار دے نام رس بخشیا ہے کہنے وہ میں کبتن دیوے چتھے اچار کے دس دن جمیں جمیں کبھیاں نے لکھیا ہے اب سو لکھو کبین کیا جیسے سنو خال سے اپما تیسی کبھیاں نے جمیں کیا ہو میں کہنا سنو خال سے جی کہ میں اپما کر دینے کبھی کبھیت عبد انائیکاں تلک بنائیکاں کہنے ایدیاں جا کے سرجو ندی دیوچ ناتیاں کی ہے کی ملدہ ہے مطھے تے تلک بناؤڑناڑ کی ملدہ ہے دوار کا چھپائے کا تنتائیت ہے کہنے دوار کا دیوچ جا کے کی ملدہ ہے باقی سار یہاں تھاوا دی پہلے یہاں پرمان دندے دندے پھر دسمیں پاشا دی مہمہ کرنگے کہنے دوار کا جا کے چھپے لواندے لوگ چھپے لواند نڑ کی ملدہ ہے تے تندے تپون نڑ کی ملدہ ہے کووید کہائے کھاں بینی کے منڑائے کھاں کہنے کووید کہائے کھاں جا کر کے کہنے بڑا اپنے آپ پندت کھونا کہنے پھر بینی کے منڑائے کھاں کہنے بودی دے مناؤناڑ کی بڑ جو جے کسی نے اپنی بودی منوا لئی ہے کانشی کے بسائے کھاں لاہ لکھیت ہے یہ کوئی کہے جی میں کانشی جا کے بسنا ہوتھے میرا پلا ہو جائے گا کہنے تا بھی کچھ نہیں ہونا کی ہو جاؤ گا کی لاہا پاؤ گا اٹھے جا کے وہ بندہ مہن منائے کا اپت رجائے کا یہ کوئی کریشن جی نے منالوے تا کی ہو جاؤ یہ کوئی راجے نے منالوے تا کی ہو جاؤ گا کہاں ہنس رام جو ترام ہے تیتو ہے یہ کوئی پرمہن سننے یہ ساری ترتی دے گیڑے لائی جاندے نے کہنے یہ نا مکتی ہن دی ہے تا کی ہو جاؤ گا چار برن تاکے ہرن کلیش گر گو بند کے چرن مکت پائیت ہے اے تانگرو گو بند سنگھ صحف سچے پاس شاہ انہ دے کلیش ناس کرن بڑے تانگرو گو بند سنگھ صحف مہراج دے چرن ہن جنہ تو مکتی پائی دی ہے پھلے کھچنا رہو اور کتے جا کے کچھ نہیں ملنا صرف دس میں پاس شاہ چرنہ جو کچھ مل دا ہے انہ نے کوئی اوہ اکمہ نہیں کی تھی کہ جو میں لوگ اپنے چکمی جی اکمہ کر دے نے چوٹھی اکمہ نہیں ہے ایتھے اے میں جو میں کوئی کہے سادہ تا فلانہ رب ہے جی سادہ تا فلانہ نہیں ایتھے تا سچ ہی سچ کہا انہ نے کہ اوہ تا اب چارے آپ انہ دے کوڑھاؤں دے نے یعنی مہراج سادہ پلا کر دے ہو بڑے بڑے دیو تے گرو گراند ساہ کوڑھاؤں دے نے دس میں پاس شاہ کھڑ کنہ کو شاہیا گفت روب دے بچ ہر کوئی انہ تو یہ اپنا پلا مگدہ ہے اس کے لئے کہ کبھییاں نے جنہی اکمہ کی تھی دس میں پاس شاہ دی اور ساریاں سنگتاں اکمہ سنکے جو میں پرساند ہندیاں نے کل نوہ کس روڑ کرانگے مہراج میں بخشش کرنگے سو پرساند جو آپاں آج سمابت ہویا ہے میں تھا یہی کہاں گا کہ سنگتاں بھی بتائی ریاں پاترنے پاکدام والے ہوں ایسا پرساند تسی سنے آئے اے دن اور بندے انہوں اندروں گیان بہت ہو جانتا ہے پامے پی اپنے اندر گیان وہ برم گیانتا نہیں ہویا پر باہر لے تا عورتے اپنے ایک دیان جرور ہو گیا کہ اندر بہت کچھ ہے اپنے جو کھوج ہے سو پاو ہے جڑا کھوج کردہ ہے دل میں کھوج دل ہے دل کھوجو اے ہی تھاور مکامہ انتر آتما اتھے پرماتما نو ایک کر لئی جو کنہ جور لاتا کبی جنے لکھ لکھ کے سارا کچھ سمجھا دیتا تاکہ گر سکھانا پلا ہوئے کلیان ہوئے اینا کچھ دس دیتا اپنے انہا کچھ کوئی دس نہیں سکتا تاہتے مہارا سچے پاس شاہ دے گھون گائیے اپنے بھی بینٹی کریے مہاراج سن بھی اتنا جنم مرن دے چکران جو کڑ لاؤ کرپا کر کے صدیوی کال اپنے چرنہ دے اندر نواز بکشو سچ کھان دے جو نواز بکشو اسی بھی آپ دے چرنہ دا اندھ مان سکیے چرن کمل کی موج کو کوک ایسی انمان قیبے کو صوبہ نہیں دیکھا ہی پروان واہے گرو 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 موسیقی